اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بندہ امام کی خدمت میں آیا کہتا ہے مولا گھر سے سختی ختم نہیں ہوتی رزق بچوں کے لئے نہیں آپ کا چاہنے والا ہوں کوئی ایک ایسا عمل بتائیے گھر میں رزق فراوان ہو گھر سے مصیبت پریشانی دکھ درد چلے جائیں امام نے فرمایا ایک عمل بتاتا ہوں اس کو ضرور کرنا پوچھا مولا کیا فرمایا ہمارے دشمن پہ لانت کرنا اور ہم پہ درود بیجنا اچھی آباد میں درود بھیجی آل محمد کے ذات پہ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محکیر گناہگارنا چیز کا پڑھنا آپ عظیم ازاداروں کا سننا پردے میں ہماری مہوں اور بہنوں کا پیتل چل کر آنا سادات و مومنین کا اس صفحے ازا کا بچھانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظر و مقبول فرمائے جو تنگ دست جو مقروض ہیں خالق امام رضا قصد کا ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے عزت حسین قصد کا خالق ہر مومن کو عزت نصیب فرمائے آمین ضرور کہنا خالق جتنے مومنین بے اولاد ہیں پاک شبیر کی پاک اولاد قصد کا خالق ہر مومن کی گود کو فرمائے جن مومنین نے محقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق تیری ذات بہتر جانتی ہے میری کوئی حیثیت نہیں فقط ذکر حسین پہ مان ہے خالق حسین کے آخری سجدے قصد کا ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے حاضرین میں غیبین میں جتنے مومن ذکر شبیر میں جہاں جہاں ذکر شبیر کر رہے ہیں خالق ان کو روزہ شبیر کی زواری نصیب فرمائے ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تاچیل فرمائے جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص وہ سادہ تو مومنین جنہوں نے اس حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں خالق کر مومن مرہم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرمائے دعا کی قبولیت کے لئے اونچی حوال میں درود بھیلی آل محمد کی ذات پہ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موت آج نہ کرے افراد آتے جاتے رہیں گے ذکر سننے کے لئے آئے ہو تو اپنی توجہ ذکر شبیر کی طرف رکھا کرو میں نے قرآن کریم کی آیاء کی روح سے مصطفیٰ کا فرمان پیش کیا نبیوں کا سلطان سوالہ کی موجودگی میں ارشاد فرماتا ہے اِنِّ تَرِكُن فِيكُمَسْكْلَيْن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری اہلِ بیت اور دوسرا اللہ کی کتاب قرآن جو زبانِ ہلی ہیں حسین کی میں آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اہلِ بیت نہ یہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں جو ان کے دامن کو پکڑ لے میں مصطفیٰ زمانت دیتا ہوں نہ قیامت کے دن رسوا ہوگا دنیا میں بھی وہ عزت دار بن کر رہے گا اللہ سلامت رکھے حسین کی اور پھر فرمایا ان کا رشتہ عجیب ہے قرآن نور ہے یہ بھی نور ہے قرآن آسمان سے آیا یہ بھی آسمان سے نازل ہوئے وہ بندے جو محمد کو خاکی کہتے ہیں وہ بندے جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں کتاب تو نہیں کہتے کہ باقی کتابوں جیسی ہے اگر وہاں سے آئے ہیں اگر وہاں نور ہے تو یہ بھی نور ہے اللہ سلامت رکھے جو بندے میری بات سمجھ چکے ہیں رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے پھر ذاتِ جلی نے قرآن کو کہا قرآن ناظر قرآن بھی دیکھتا ہے کون مجھے پڑھتا ہے کون میری طرف پوشت کرتا ہے اسی طرح ذاتِ جلی نے کئی بندے زمین پہ ایسے بھیجے زبان ان کی تھی بولتا وہ تھا آنکھیں ان کی تھی دیکھتا وہ تھا کان ان کے تھے سنتا وہ تھا حسین کی میں آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے رسول کی بیٹی عزت اطاف فرمائے آپ کی توجہ میری جانب ہو گئی میں اگلے منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں آنکھیں ان کی دیکھتا وہ ہے کان ان کے سنتا وہ ہے زبان ان کی بولتا وہ ہے توجہ میری طرف رہے جب یہ بات ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے بندے تُو نے ہی جانتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے مومن تیرے علی و علی اللہ پڑھنے کا اس وقت تک کوئی فیدہ نہیں جب یہ یقین کامل نہ رکھتا ہو کہ چودہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت اطاف فرمائے جو ہاتھ بلند ہوئے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے جب تک بندے کا یہ یقین کامل نہ ہو کہ چودہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بات فقط میری بات نہیں ہے سرکار امام زمانہ کا فرمانہ ہے علامہ مجلسی الہرامہ نے کتاب بحار الانوار میں فرمایا ہے وہ کہتے ہیں امام کا فرمانہ ہے کہ ہر مومن کی آنکھ کے ساتھ میں بھارویں کی آنکھ ہے ہر مومن کے کان کے ساتھ میں بھارویں کا کان ہے امام کہتے ہیں میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ آنکھ کی پلک مومن کتنی دفعہ اوچھے اوپر کرتا ہے اور کتنی دفعہ نیچے کرتا ہے اللہ سلامت رکھے ایسے نہیں تعداد کافی علی کا نام بلند ہے محمد مصطفیٰ کا فرمانہ ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچانہ ہے علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا سواب ملتا ہے علی کا نام مومن منافق کی پہچانہ ہے آؤ ختم قرآن میں شامل ہو سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں حت بلند کر کے نعرہ احیداری اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو عزت ادا فرمائے امام نے فرمایا ہر مومن کی آنکھ کے ساتھ میں بھارویں کی آنکھ ہر مومن کی کان کے ساتھ میں بھارویں کا کان حتیٰ کہ یہاں تک ہے یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک یہ مجلس شبیر اثر میں کالج اور یونیورسٹی یہ خسین ابن علی ہے توجہ میری طور ہے امام نے فرمایا ہر مومن کا نام آمال فرشتہ مجھ بارویں کی پیش خدمت میں پیش کرتے ہیں مومن کے نام آمال کو بارویں امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں امام کیا خوبصورت سطر ارشاد فرماتا ہے امام کے کلام میں حسن بڑا ہے امام کے کلام میں خوبصورتی بڑی ہے امام فرماتے ہیں اگر ہمارا ماننے والا نیک کام کرے اگر ہمارا ماننے والا نیکی کرے میں بطول کا بیٹا خوش بھی ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خالق اسے مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما امام کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگر کسی مومن کے ہم گناہ دیکھے کتنا پیار ہے مومن سے علی کے پیٹوں کو کتنا پیار ہے مومن سے سیدہ کے پیٹوں کو سبجھت رکھتا ہوں مومن حسین کی مومن کو اجزتہ فرمائے امام فرما رہے ہیں اگر ہم کسی مومن کے گناہ دیکھیں اگر کسی گناہگار کے مومن کے گناہ دیکھیں میں بطول کا بیٹا دعا کرتا ہوں بارے علاہ ہماری محبت کا صدقہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما بار میں امام کی سلام دیکھے لئے اچھی آبان میں ضرور پھیجئے امام زمانہ کی ذات میں رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موت آئی نہ کرے یہ آپ کی محبت ہے امام سے آنکھیں ان کی دیکھتا وہ ہے زبان ان کی پولتا وہ ہے پھر فرمایا زمین میں کچھ ایسے بندے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ وہی کرتے ہیں جسے میں عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں زمین پہ اس کو عطا کر دیتے ہیں معصوم نے فرمایا ہم مام نہیں نہنو ارادت اللہ اللہ کے ارادوں کے مالک ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے اسی ذات جلی نے جب ارواحِ عالمین کو خل کیا یہ بندہ مسافر ہے انسان سفر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جہانِ دنیا اس کے بعد ہے عالمِ برزق اگر آپ کا عشق میرے ساتھ سفر کرے تو میں لفظ بدل کر کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں عالمِ برزق کفن پہننے سے لے کر داد وہی بندہ دے گا جو ولایتِ مولاِ متوقعین کا عاشق ہے توجہ چاہتا ہوں اب آپ کفن پہننے سے لے کر شاہِ نجف کے ہاتھ سے جامِ کوسر پکڑنے تک جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں حسین کی معجزت عطا فرمائے اس کو کہتے ہیں عالمِ برزق پھر ہے عالمِ قیامت یہ تو ہے اس جہان کے بعد کا سفر مومن اسی طرح کئی جہانوں کا پہلے بھی مسافر رہا ان کو کہتے ہیں عالمِ ذر ان کو کہتے ہیں عالمِ میساب ان کو کہتے ہیں عالمِ ارواح ذاتِ جلی نے جب ارواحِ عالمین کو خل کیا خل کرنے کے بعد ارشِ مواللہ پہ جس جس شیخ کا تعلق روح کے ساتھ تھا اس کو ارشِ مواللہ پہ اکٹھا کیا اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے تو میں لفظ بدل کر کہتا ہوں ذاتِ جلی نے ارشِ مواللہ کو امامِ حسین کا امام برگا بنایا اللہ سلامت رکھے حسین کی معجزت عطا فرمائے جو ہاتھ بلند ہوئے رسول کی بیٹی کسی کا موتاج نہ کرے ارشِ مواللہ کو امامِ حسین کا امام برگا بنایا جس جس شیخ کا تعلق روح کے ساتھ تھا پہلا ڈائریکٹ خطاب اللہ نے ارواحِ عالمین سے کیا کسی شیر کا شیر نہیں ہے کسی خطیب کی بات نہیں ہے اللہ چودہ کی شان بیان کر رہا ہے تو اور میں بھی وہاں موجود تھے اس بات شروع کرنے سے پہلے میں قرآن کی دو آیات پڑھتا ہو اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تابد شیطان اے بندے کیا تُو نے مجھ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ کبھی کسی شیطان کی پوجہ نہیں کرے گا کبھی کسی شیطان کی پوجہ نہیں کرے گا جن کے دل مطمئن نہیں ہوئے میں ایک اور قرآن کی آیا پڑھتا ہو اللہ نے فرمایا ہے اللہ ستو بے رب بے کون کالو بھلا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا تُو یہ ہمارا رب ہے یہ وعدہ یہاں نہیں وہاں پہ ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماجزت عطا فرمائے یہاں سے لے کر آخری حلالی تاک سے ہی بندے شامل عبادت نہیں ہوئے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے مومن اس لیے علی کا نام لیتا ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ اس کی امہ شریف ہے اس کا باپ اپنا ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہتھ بلند کر کے نارے حیداری اللہ سلامت رکھے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موت آئی نہ کرے ذاتِ جلی نے پہلا خطاب پہلا خطاب ارواحِ عالمین سے کیا اللہ نے فرمایا کنتو محمودا فَخَلَقْتو محمدا میں اللہ محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو خل کیا اللہ کہہ رہا ہے کنتو گنزن مکفیہ میں تمہارا رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتو اَنْعُرِفَا میں اللہ نے چاہ کہ میں اپنی پہچان کرواؤں میں نے اپنی پہچان کے لیے میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے فَخَلَقْتو مَخْلُوکا ایک مخلوق کو خل کیا توجہ میری طب رہے اللہ کہہ رہا ہے میں محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو خل کیا میں اللہ آلہ تھا میں نے علی مرتضیٰ کو خل کیا کنتو فتر السماوات والعرض فَخَلَقْتو فَاطِمَا میں اللہ زمین و زمن کے بنانے والا تھا میں نے جناب سیدہ کو خل کیا کنتو موسنہ فَخَلَقْتو حسنہ میں اللہ موسن تھا میں نے حسن ابن علی کو خل کیا وہ بندہ جس کو چودہ کے نام یاد ہے وہ بندہ جو ماں کی گودھ سے لے کر آج کے دن تک ذکر شپیر میں تشریف فرما ہے میں نے ہی اللہ کہہ رہا ہے کنتو موسنہ فَخَلَقْتو حسنہ اللہ بھی چودہ کے اقترانے اور قصیدے پڑتا ہے فرمایا میں موسن تھا میں نے حسن ابن علی کو خل کیا کنتو قدیم اللہ سان فَخَلَقْتو حسنہ میں اللہ قدیم اللہ سان تھا میں نے حسن ابن علی کو خل کیا کنتو مابودا فَخَلَقْتو زَيْنُ الْعَابِدِينَ میں اللہ مابود تھا میں نے علی زَيْنُ الْعَابِدِينَ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ بندہ جس کو چودہ کے نام یاد ہے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کنتو علیمہ فَخَلَقْتو بَاقِرَ الْعِلْمَ میں اللہ علیم تھا میں نے باقر العلوم کو خل کیا کنتو خل کا صدقے فَخَلَقْتو صادقہ میں اللہ صداقت کا خل کرنے والا تھا میں نے جعفرِ صادق کو خل کیا کنتو قاضی الْعَاجَاتے فَخَلَقْتو بَابَ الْحَوَائِجَا میں اللہ قاضی الْحَاجَات تھا میں نے باب الْحَوَائِجَ موسیٰ قازم کو خل کیا کنتو خال کر راضی فَخَلَقْتو علی ابن موسر رضا میں اللہ راضی تھا میں نے علی ابن موسر رضا کو خل کیا کنتو خال کر تکاوا فَخَلَقْتو تکیا میں تقوے کا خلق کرنے والا تھا میں نے محمد تقی کو خلق کیا کون تو خلق کر نکاوا فا خلق تو نکیا میں اللہ طہارت و پاکستگی کے خلق کرنے والا تھا میں نے علی نکی کو خلق کیا کون تو خلق الاسکر والخلائق فا خلق تو اسکریا میں اللہ زمین و زمن کے بنانے والا تھا میں نے حسنِ اسکری کو خلق کیا اللہ کہہ رہا ہے کون تو قیومہ فا خلق تو قائمہ میں اللہ قیوم تھا میں نے قیمِ آلِ محمد کو گھر کی اللہ سلامت رکھے رسول کی بیٹی آپ کو عزتہ فرمائے اللہ آپ کو آباد اشاد فرمائے حسین کی ماہ عزتہ فرمائے اللہ نے جب چودہ کا تعرف کروایا تعرف کروانے کے بعد اس کی ذات نے کہا یاد رکھو میری مخلوق ان کا نور ایک ان کا کردار ایک ان کی صورت ایک جسے پہلا محبت کرے اس سے آخری بھی محبت کرتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کی ماہ عزتہ فرمائے یہاں سے لے کر آخری عزتہ دار تک زمانے کے چار امام ہیں بندوں کے چار امام ہیں ہمارے بارہ امام ہیں جن کے چار ہیں طریقے بھی چار ہیں ہمارے بارہ ہیں طریقہ ایک ہے اللہ سلامت رکھے دروز بیدیہ سید کی آمد پہ ایک اور دروز بیدیہ آل محمد کی ذات پہ ایک اور دروز بیدیہ آل محمد کی ذات پہ پھر ذات جلی نے اپنی مخلوق کی طرف دیکھا فرمایا جس کو رزق چاہیے چودہ کے دار پہ جس کو عزت چاہیے چودہ کے دار پہ آ جانا جس کو اولاد چاہیے چودہ کے دار پہ آ جانا جس کو شفاہ چاہیے چودہ کے دار پہ آ جانا فرمایا جیسے میں اللہ نے نبیوں کو اپنے اوصاف ذاتیہ سے کچھ وصف عطا کیے نام آدم تھا خلیل اللہ بنا دیا نام موسیٰ تھا کلیم اللہ بنا دیا نام عیسیٰ تھا روح اللہ بنا دیا نام ابراہیم تھا خلیل اللہ بنا دیا نام نوح تھا نجی اللہ بنا دیا نام محمد تھا رسول اللہ بنا دیا نام علی تھا ولی اللہ بنا دیا اللہ سلامت رکھے خسین کی ماں عزت عطا فرمائے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے چودہ کو صفات عطا کیے ہر صفت ان کی ایک ہے کردار ان کا ایک ہے نور ان کا ایک ہے ظہور ان کا ایک ہے جس سے پہلا محبت کرے اس سے آخری بھی محبت کرتا ہے فرمایا میری مخلوق یاد رکھنا جس کو عزت چاہیے وہ بھی چودہ کے در پہ آئے جس کو رزق چاہیے وہ بھی چودہ کے در پہ آئے اللہ کہہ رہا ہے مگر میں اللہ جیسے نبیوں کو اپنے اوصاف ذاتیہ سے وصفے خاص عطا کرتا ہوں ایسے چودہ کو میری مخلوق میں وصفے ذات خاص عطا کر رہا ہوں مخلوق نے پوچھا کون سے فرمایا اخلاق چاہیے محمد کی دہلیز پہ چلے جانا اگر شجاعت چاہیے علی کے در پہ چلے جانا یہ جملہ پردے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہو اگر حیاء چاہیے سیدہ کے در پہ چلے جانا اگر خوبصورت سکھی مرشد چاہیے حسن ابن علی کے در پہ چلے جانا اگر تمہیں شہادت کا شوق ہے پھر کربلا کے راستے پہ چل پڑنا اگر عبادت کے طریقے سیکھنا چاہتا ہے پھر زین اللہ پہ دین کے در پہ چلے جانا اگر اپنے اندر علم کی کمی محسوس کرے باکر العلوم سے علم کی خیرات مانگ لے جعفر سادق کے در پہ چلے جانا اگر زمانے کی مشکلات ہو پھر مولا موسیٰ قازم کے در پہ چلے جانا جو امام رضا کا دوار تشریف فرما ہے یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک وہ بندہ جو کہتا ہے میرے گھر میں رزق کم ہے بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اگر رزق چاہیے پھر امام رضا کے در پہ چلے حسین کی ماں آپ کو اجزاء فرمایا فرمایا تقوی چاہیے تقیی آل محمد کے در پہ طہارت و پاکیز کی چاہیے امام علی نکی کے در پہ اگر زمین و زمن چاہیے حسن عسکری کے در پہ جس زمانے پہ آپ اور میں زندگی بسر کر رہے ہیں شاجی سے اجازت لیتے ہوئے بات ایسی کرنے جا رہا ہوں اگر دل پہ اثر کرے میں غریب کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے آخری زمانے میں دربدار کے دھکے مت لینا کسی چھوٹے کو اپنا امام و رہبر مت ماننا اگر امام چاہیے پھر امام زمانہ کے دار پہ چھلے جانا رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے یہاں سے کل آگے بعد شروع کی جائے گی مومن ازادار دس دن ہیں حسین کے نام پہ فقط جملہ ایک کہنا ہے میرا نام بھی اس صحب میں چلا جائے جناب 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 بی بی آلیہ کے پاس جانی ہے مومن سید ہونے کے ناتے بڑی مدد سے اپنے علاقے کے خدمت کر رہا ہوں میری کسی ازادار مومن سے کوئی ڈیمانڈ نہیں نوکر سمجھتے ہوئے سید سمجھتے ہوئے بلخصوص ماتمی یہ ہاتھ میرا اپنے قدم پہ سمجھ یہ بات میں دل پہ کر رہا ہوں یہاں پہ رونا نہ آئے گھر جا کر رو لینا یہاں پہ رونا نہ آئے ازادار جب گھر میں جائے ماں بہن بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے اس وقت یہاں مجلس میں نہ رو سکے علم کے نیچے چلے جانا کہنا مولا عباس مجھے معاف کرنا مجلس حسین کی تھی اس جملے پہ میں حیلے ہی کر سکا ماتمی کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہئے چادر علی کی بیٹی کی چادر عباس کی بہن کی چادر حسین کی بہن کی پورے دو سال کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں علی کی بیٹی جب بازار میں داخل ہوئی ادھر لوگ شراب پی رہے تھے سکینہ کے کان زخمی تھے سید سجاد کی آنکھوں سے گھون جاری تھا علی کی بیٹی نے مدینہ کی طرف مو گیا فرمایا نانا تیرا دین بچ جائے زینب کی چادر نہیں ہے